بات کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے بلاس پور کیے جوہاں سواسل ویبھاگ نے کووٹ نائنٹین کے علاج کے لیے نیجوی اسپتالوں کو عنومتی دے دی ہے لیکن اس کے لیے کوئی گارڈ لائن تیہ نہیں کی گئی ہے ایسے میں آبادی والے علاقوں میں بڑے نیجوی اسپتال میں لاپرواہی کی چلتے لوگ بھی مار پڑ رہے ہیں کیار این کیوڑ اسپتال میں کووٹ مریض کا یوز میڈیکل کچھرا کھڑکی سے فیکنے پر سنکٹمن فیلنے کا خطرہ بنا ہوا ہے ماملے میں ورشت آدیوکتہ نیروپا ماں واجپائی نے سواسل ویبھاگ سمیت نگر نگم اور جلا پرشویسن کو شکایت کی ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور لوگوں میں دہشت کا محول بنا ہوا ہے اس میں دیکھیں سارا ان لوگ سامان اور چھڑکیاں کھلی آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس چھڑکی سے ان لوگ تھوکتے ہیں کھولا کرتے ہیں وہاں کا جو ڈسپوزل ہے سارا نیچے جیرا ہوا ہے جس کو آوارا کھتے پورے یہاں وہاں سب جگہ پھیکتے رہتے ہیں اور اسی پر سارے جوان کہانے کے لیے ہمارے ساتھ میں سموات آتا شیلیندر پاٹھک جڑ گیا ہے شیلیندر جس کورونا پر کنٹرول کرنے کے لیے سرکار تمام کوششیں کر رہی ہیں اسی میں اتنی بڑی لاپروائی کیوں ہو رہی ہے نشیطر سے ایک امبیر معاملہ ہے جس طریقے سے لاپروائی ہو رہی ہے اسے آس پاس کے لوگ سنکرمی چھو رہے ہیں جو پھلکی سے جس طریقے سے مریض باہر نکل کے اپنا نیتک کرن کرتے ہیں اور تمام جو افتطال کا جو میڈیکل کچڑا ہوتا ہے مریض بھی نکل گئے ہیں اور لگاتار وہاں کھڑے رہنا مسکل ہے جن جگہ پہ آس پیٹل ہے وہاں کے آس پاس کے لوگوں کا نکلنا دوبار ہو گیا ہے اس ماملے میں جو سواس پیوار کی طرح سے گائیڈ لائن ہے ایک کھانا پورتی کوویڈ افکتال بنا کر کے کئی نہ کئی سواس پیوار کے دورہ کر دی گئی ہے اور ایسے میں نگرانی کرنے والا ان کا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی جس طریقے سے جو منبانی ہے جو سواہ میڈیکل کتال کی اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے مونیٹنگ کرنے کے نام پہ کھانا پورتی کھانا پورتی ہے اور یہ لوگ سکایت سب سے بڑی بات یہ ہے وہ دی جیزی اور بڑے سمجھدار لوگ وہاں پر رہے ہیں ان لوگ سکایت کر رہے ہیں کلیکٹر کو نگر نیگم کو جیلا پرشاہ سن کو سواس بیباغ کو لیکن کسی بھی بیباغ نے اس کا دھیان دینا اپنا وہ نہیں سمجھا پر نہیں سمجھا ہے اور اس کی طرح وہاں مریض ہو رہے ہیں اور یہ ایک بڑا کمبھیر وشہ ہے کہ جو جوریہ اسپطال اپنا چوکی کمائی کر رہے ہیں اسپطال والے آل لیٹی ہیں وہاں پر اور جس پریکیے سے وہ پردیوشن پھیلا رہے ہیں اور اس پردیوشن کا دوسری نام یہ ہو رہا ہے کہ جو آسپارس کے رہواتی ہیں وہ چپیٹ میں آ رہے ہیں اور وہ کورونا کے مریض بن رہے ہیں بلکل اور بات شیلنگر اگر ہم کر لے ماسک کی یا پھر پی پی کیٹ کی تو اس کو لے کر بھی احتیاط براتنے کی بات کہی گئی ہے شیلنش آپ کو یہاں پر روکنا ساؤں گے ہمارے ساتھ میں نیروپاما واسپی جھوڑ گئی ہیں جو کی آدھی وقت آہ ہیں نیروپاما جی بہت سواگت ہے آپ کا اصوراج اکسپریس میں جی جی دھنیواز جی جی میڈم آپ کے سنگیان میں ہے یہ معاملہ جہاں اسپطال سے جو کچھرا ہے اس کو فیکا جا رہا ہے لوگ بھی اس کے سمپرک میں آ رہے ہیں آپ ہی نے اس کی شکایت کی ہے کیا کہنا سوائیں گیا دیکھیں میرے گھر کے پاس میں کیئر اینڈ کیور ہسپیٹل ہے جس کو پچاس بیلڈ کا کرونا ہسپیٹل کا انمتی ملی ہے اس کے بہوجوز کے جسٹ سامنے میں ان کے یہی پچاس قدم دوری پر میرا گھر ہے آج پاس لگے ہوئے دس پندرہ گھر ہیں جہاں انہوں نے سارا وہاں کا جو مریض ہیں وہاں سے کلہ کرتے چھوکتے رہتے ہیں وہاں کا سارا ویسٹ وہ نیچے پھینک رہے ہیں وہاں یہ ماسک پڑے ہیں اور کچھ کچھ چیزیں پڑی ہیں ویسٹ پڑا ہے اس کا چکایت کیے کئی بار لکھ رہے ہیں وہاں آس پاس ایک دو گھروں میں کرونا پازیٹیو ملی ملے ہیں جس سامنے لیکن کوئی کوئی دھان نہیں جی رہا ہے ابھی بھی چھرکی دیکھ رہی ہیں وہاں کچھ پڑی ہوئی ہیں سیزو مدروں سے لگا ہوا ہے سکول لیکن نہ کوئی سننے والا نہیں ہے میں دس دن سے اس کے سنبند میں ہم تو باہر جانی سکتے ہم کو گھر میں رہنا ہے سرکشت رہنا ہے گھر میں آت پاس ہی بچے میدان ہیں جہاں سب بچے ٹھیو رہے ہیں جس لگا ہوا کتے گھوم رہے ہیں پوری آوارہ وہاں سارا سامان اٹھا جو بھی ان لوگ پھینک رہے ہیں اس میں یہاں گھر کر رہے ہیں واقعی میں باڑی لاپروہی سے کہہ سکتے ہیں چاہے پھر وہ اسپیتال پرابندن ہو یا پھر سواستوے بھاگو یا پھر ناغمی گم ہو ہر کسی کی طرف سے یہ لاپروہی کی جاری ہے ہمارے سکھ میں جوڑنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور امید یہی کریں گے کہ جل سے جلد جو یہ پریشانی ہے اس سے نجات مل سکے اور سمد آتا شیلنجر بھی ہمارے سکھ میں جڑے ہوئے تھے عربت